پاکستان کرکٹ ٹیم کو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دو ہزار بائیس کا سامی فینل جتوانے والے محمد حارس کو گھر پر ہونے والی نیوزی لینڈ کے خلاف اپریل میں پانچ میسز کی ٹی ٹوینٹی سیریز سے ڈراپ کر دیا گیا ہے اور ابھی حال ہی میں جو پاکستان کا سکوارڈ اناؤنس ہوا ہے نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کے لیے اس میں محمد حارس کا نام مس ہے کیا پی ایس ال کی فرنچائز پشاور ظلمی نے محمد حارس کا کیریئر تباہ کر دیا ہے تیس سال کے محمد حارس کا اگلا فیوچر کیا ہوگا اور کس وجہ سے انہیں ڈراپ کیا گیا ہے یہ مکمل ڈیٹیل جانی ہے ہماری اس ویڈیو میں پاکستان کے چیف سیلیکٹر وحاب ریاض نے ابھی حال ہی میں نیوزی لینڈ کے خلاف اور آپ کمنگ سیریز کے لیے جو پاکستان ٹیم کا سکوارڈ اناؤنس کیا ہے اس میں محمد حارس کا نام نہیں شامل کیا گیا اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ پی ایس ال دوہہزار چوبیس میں محمد حارس کا فیل ہونا جی ہاں دوستو محمد حارس نے پی ایس ال دوہہزار چوبیس میں جو ہے دس میچز کھیل کر چودہ اشاریہ دو کی ایوریس سے صرف اور صرف ایک سو بیالیس رنز ہی بنائے تھے اور ان کا ہائیس جو سکور تھا وہ بطالی رنز تھا اسلام آبا یونائٹڈ کے خلاف تو اسی پی ایس ایل دو ہزار چوبیس میں چودہ کی ایوریس سے دس میچوں میں صرف ایک سو بیالیس رنز بنا کر پورے پی ایس ایل میں ایک بھی ففٹی نہ بنانے پر اور فیل ہونے پر جو ہے پی سی بی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ محمد حارس کی ٹیم میں جگہ نہیں بنتی کیونکہ اور بھی بہت سے ٹلینٹڈ اور ینگ لڑکے پاکستان کرکٹ ٹیم میں آ گئے ہیں تاہم ان کو یہ نہیں بھولنا چاہیے تھا کہ محمد حارس وہی محمد حارس ہے جس نے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دو ہزار بائیس میں سعود افریقہ کے خلاف صرف سولہ انگیندوں پر چونتیس رنز کی شاندار انکس کیل کر پاکستان کرکٹ ٹیم کو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دو ہزار بائیس کا پہلا میچ جتوایا تھا اس کے بعد بنگلہ دش کے خلاف میچ جتوایا تھا اور اس کے بعد نیوزی لینڈ کے خلاف ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دو ہزار بائیس کا سمی فینل میں محمد حارس کی شاندار انکس کی وجہ سے لوگی فرکسن کو جو اس نے ایک ہی آور میں چھکا اور چوکا لگایا تھا اس کی وجہ سے پاکستان کی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دو ہزار بائیس کا سمی فینل جتوایا تھا مگر افسوس کی بات ہے کہ آج محمد حارس کا نام پاکستان گرکٹ ٹیم میں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا آف کامنگ ٹی ٹوینٹی سیریز دوہزار چوبیس جو پاکستان نے ابھی اپریل میں نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلنی ہے پاکستان کے اندر ہی جہاں دوستو پی ایس ایل کی فرنچائز پشاور ظلمی نے بابر آزم حسیم ایوب کی اوپننگ جوڑی سیٹ کرنے کی وجہ سے جو ہے محمد حارس کا کیریریت حبا کر دیا ہے کیونکہ محمد حارس کی ایک اوپنر پلیئر ہے وہ دیرے کے اندر یعنی سرکل کا پلیئر ہے پاور پلیئر میں وہ اچھا کھیلتا ہے پاور پلیئر کے چھے آور اگر وہ کریس پر ٹک جاتا ہے تو ٹیم کا سکور ساٹھ ستر کے قریب پہنچ جاتا ہے کیونکہ وہ سرکل کا پلیئر ہے پاکستان کرکٹ ٹیم میں اسے بہت زیادہ موقع دیا گیا لیکن نمبر تین اور نمبر چار پر کیونکہ وہ نمبر تین اور چار کا پلیئر نہیں ہے اسی وجہ سے وہ فیل رہتا ہے تو پاکستان کرکٹ ٹیم نے ابھی فیصلہ کیا کہ یہ بھائی سب فیل ہوتا ہے اتنے موقع دیا ہیں تو اسے بھائی سب باہر نکالو تو دوستو آج کی ہماری یہ ویڈیو اور انفرمیشن آپ کو کیسی لگی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ ساکر میں لازمی دیجئے گا کرکٹ کی ایسی مزید اور مزیدار اپ ڈیٹ جاننے کے لیے ہمارے یو ٹیپ چینل کرکٹ نیوز بی سیون کو سبکرائی بھی ضرور کیجئے گا تاکہ آپ ہماری کوئی بھی لیٹسٹ اور نیو ویڈیو میں سنا کر پائیں تو آج کے لیے اتنا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ اللہ نگبان